بلند صلی اللہ علیہ وسلم بلند صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو بولا فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے بارِ الٰہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ضرور آمین کہنا میرے مالک اس نازق دور میں شیعہ سنی دونوں بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نہ آئے بلندہ کوئی بھی ایسا نواز جو آمین کہہ سکتا ہو رو بلندہ اس دعا پر آمین نے کہے بارِ الٰہ اس پورا شک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت ہے بارِ الٰہ جس جزگہ پہ ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مقین تا قیام قیامت آباد و شکت ہے آخری دعا منباروں اس وقت کی دعا ہے کوشش کرنا آمین کہنا بارِ الٰہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں ہم گلے گاروں کو وقت کے آخری سلطان کی زیادہ کی نصیح کرنا ہے کوشش کر کے درد ملکے بڑا دعا سلید ایکو بند کر دے نارے طبیب نالے نارے رسالہ نارے رسالہ نارے ٹھینی silہ یدیدیا طلاق ایر مین مكرہ ڈراڑا اس こکا �رامار تمہارا اللہ محمد اللہ یہ غادي کا علم کیا باور رہا ہے یہ گازی کا عالم کیا بڑھ رہا ہے کاسم ہے بلا کا یہ بلا بڑھ رہا ہے کاسم ہے بلا کا یہ بلا بڑھ رہا ہے یہ بادو بھی نہیں ساتھ پنچم بھی منات ہے شاہد ہے خدا کا یہ خدا بڑھ رہا ہے عجازت ہے نوکری شروع کریں صدا آپ لوگ سکھی رہے سدا سلامت رہے صدا آپ آگے شاہد رہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ مجھے آپ مجھے پانچ منٹ اشارہ کر دیجئے کہ میں اسے میں کلوز کر دوں گا وہ کوئی ایشو نہیں ہے عجازت ہے نوکری شروع کریں صدا آپ لوگ اچھا جی حاضر جناب میری طبیعت تو نہیں ہے درست میں نے صبح آٹھ بجے اپنا سفر شروع کی ہے غالباً تقریباً کوئی کچھ نہیں تو تین سال بعد آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہو رہی ہے اور با خدا میری طبیعت ایسی ہے کہ میں بیٹھتا ہوں تو مجھے چکر آتے ہیں میں اس سیچویشن میں ہوں اور حیدر بھائی کا حکم کل رات نے انہوں نے کال کر کے بولا ہے کہ میں نے کچھ نہیں سننا مجھے دعوت نہیں تھی برسرے ممبر کہہ رہا ہوں ہے یہ میرا اپنا گھر ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں واپس آ چکوں اور میرے ذہن میں بھی نہیں تھا انہوں نے مجھے کل رات کو کال کر کے بولا ہے کہ مجھے کچھ نہیں سننا تو پھر میں جناب کے سامنے ان اچھا پڑھنے والوں کی انجمن میں بلکل ایسی حیثیت رکھتا ہوں کہ تو سب اچھا پڑھنے والے ہیں میری حیثیت بس اتنی ہے جتنی حیثیت کسی حسین چہرے پہ چھوٹے ستیں گئی ہوتی ہے سلامت آہ تو مجھے بندازہ نہیں ہے میں ممبر پہ انہوں نے کہا دیا شعر پہ شعر پڑھنے ہیں پہلا مصرہ پڑھتے ہیں جہاں یہ چلتے گئے ویسے چلیں گے ورنہ گھر ہے آیا ہو گیا کوئی داد دیئے دادیں ہوتی رہیں گی کتنا پیارہ پڑھ گئے کتنا پیارہ پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے وہ بات ہی نہیں ہے بس نوکری یا علی مدد جستجوے فضائل میں کرتا رہوں مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہا جستجوے فضائل میں کرتا رہوں یہ بزرگ بیٹھے ہیں یہ زوان بھائی بیٹھے ہیں حضور اللہ بھی میں نے ضائع نہیں کیا بات میں نے اپنی شروع کر دیا تین سال بعد آئے ہوں با خدا مجھے نہیں پتا کیسے پڑھنا ہے مجھے با خدا میرے مسائل آپ سب کو پتا ہوں گے مجھے اندازہ ہی نہیں کیسے سائغر صدیقی نے کہا تھا میرے نغمات کو اندازہ نوائیات نہیں بس وہ حساب ہے جیسے جیسے آپ چلتے جائیں گے ویسے بسے چلتا جاؤں گا آیا ہو گیا میری نوکری ہو گئی میرے مولا جستجوے فضائل میں پڑھتا رہوں مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں آسمانوں سے مضمون آتا رہے پہلے بندے سے دیکھیں کہ آخری بندے چوتھے مسائل نے میرے ستاون کرنا اور نوکری ملی ہو گئی جستجوے فضائل میں کرتا رہوں مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں آسمانوں سے مضمون آتا رہے مجھے نہیں پتا مجھے کتنا پڑھنا ہے مجھے چوتھے سنٹینس پہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہی ممبر چھوڑنا ہے یہ پانچ منٹ اور پڑھنا ہے یہ فیصلہ کروا دیو میں اسے تر آپ نے لاکھے لکھو فیصلہ کرنے میں جا رہا میں حسین بادسا کی بارگاہ میں التماس کروں میرے مولا مجھے نہیں پتا میں نے کیسے پڑھنا ہے بڑے عرصے بعد آئے ہوں بس مجھے بتاتے جانا جستجوے فضائل میں کرتا رہوں مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں آسمانوں سے مضمور آتا رہے اور میرے مولا میں معافی مان کے کہہ رہا ہوں باہنر کی نیاگر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے میں پسیدہ تیرا گنگناتا رہوں تو مجھے دیکھ کر اس قرآن رہے تو میں سبکرہ رہا ہوں بس اس قرآن رہے ہیں ہائے نیم میں قسیدہ تیرا گنگناتا رہوں میں قسیدہ تیرا گنگناتا رہوں تو مجھے دیکھ کر میں قسیدہ تیرا بھائی جان میں خدا دی قسم میں میں دا گھنٹے دا صفر حالی کرنا گے میں آتھ گھنٹے دا صفر کر کے آیا تو سی تکلیف میں سمجھو تو اچھا در لا چھوئے تو موتا موتا رہے ہیں میں قسیدہ میں قسیدہ تیرا گنگناتا رہوں تو مجھے دیکھ کر جا تیرے میرا درمیان حسین زامن ہے بھائی جان میں مصرہ پڑتا ہوں ہاتھ مو پہ رکھ لینا داد نہیں مانگ رہا ہاتھ میں ساختا ہٹے تو مجھے دعا کرنا اور میں گیا میں قسیدہ تیرا گل میری میرا بھینا تیرے نہ لے گنگناتا رہوں میرے مولا حسین تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے پھر پھر اسی بیچ کانوں میں حاطف کہے سر اٹھا دیکھ عبر کرم چھا گیا تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجب فاطمہ کو قسیدہ پسند آگیا ملکہ ہائے گری پھر اسی بیچ کانوں میں حاطف کہے سر اٹھا دیکھ عبر کرم چھا گیا جزا کر تو اس سے راضی ہوا آئیے جناب جناب آئیے عالی مرتبت عزت امام برادر محترم آپ سب کی جانی پہچانی شخصی ہے امام حسین شہنسر بادشاہ نے بڑے خوبصورت نگینے سے نواز رہا ہے جناب سید نجم الحسن شرازی صاحب میرے بعد تشریف لے آئے اجازت ہوتا ہوں جناب بلال قازمی صاحب لکھلو سے شائر ہیں ان کی ایک نظم کا ٹکڑا میں نے شروع کی ہے اب دیکھیں یہ امام کہاں تک میرا ساتھ دیتی ہے میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے عالی مرتبت اچھا پھر اسی بھی اب سفر شروع ہے بھائی جن پھر اسی بھی کانوں میں نہیں داد چاہیے با خدا میمبر پہ کھڑوں آپس کی بات ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں داد نہ بھی ملے تو کونسی قیامت آتی ہے بڑی تسلی کے ساتھ میرا جملہ صرف ضائع نہ ہو یہ بادشاہ زاکر دادیں لیتے رہیں گے جتنی داد ابھی تک میں لے چکے ہوں گا اتنی داد سبھی میرا پیٹ نہیں بھرا تو داد والا کشکول کبھی پور ہوئی نہیں سکتا بس آپ مجھے دو آنے سے سمیٹھتے ہیں میں اسی پر راضی ہوں پھر اسی بیچ کانوں میں حاطف کہے سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا حس ہوتا صحیح تھوڑا جائے توجہ سے راضی ہوا بادشاہ نجف فاطمہ پو قصیدہ پسانا اب بھائی جان تعاون اے جڑے بیٹھ سو میرے سامنے حسین کون ہے حسین کیا ہے جس کی تاراج ڈہوڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے جس کی تاراج ڈہوڑی کی خیرات سے جناب نظم قصیدہ راضی صاحب جس کی تاراج ڈہوڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے اردو زبان کوئی اتنی دکیق زبان ہے اتنی سلیس زبان ہے اتنی مرسہ زبان ہے اتنی مرکہ اور اتنی نرم اور اتنی روہ زبان ہے بگ خدا مجھے نہیں پتا شائری کیا ہوتی ہے میں اس زبان پر بات کرنے والا ہوتا ہی کوئی نہیں میں بار بار کہتا ہوں کچھ نہیں تو ان دو تین سالوں میں نہ میں نے چھے چھے گھنٹے کے چار چھے گھنٹے کے لیکچرز لی ہیں غالب اور میر تکی میر پہ اپنے مجمع سے کہیں چوتھی ستردی ونڈ کرو میں جا رہاں حسین کس کریم کو کہتے ہیں جس کی تاراج ڈہوڑی کی خیرات سے ایک دو گھر نہیں کل خدائی پلے جس کے اس میں گرامی کے ایجاز سے ہر ولی ہر سکھی کی مصیبت ٹلے جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی دھول کو اپنے چہرے پہ ابن مظاہر ملے جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک کبریا کی مشیعہ چھلے جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر ہاں کیا نہیں تھاں گا گئے اللہ نہ بگائے میرا مصر ہونجوے تو سمین نہیں بے کرے علم نہیں بے کرے فیصلہ بے انہوں گرے میں میں تو پیاؤں تلے نبگائے علم بے کے بے شیرے جس کے بے شیر کی حیدر بے انگلیاں تھام کر آج تک کبریا کی مشیعہ چلے حسین کون ہے آمد کیا بتاؤں نوکری جس کے در کی سلیمہ کرے جس کی اتنا ریایہ میں ہی ریاست ہو ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہِ حُدہ جس کے خدمت بزار رہو میں اپناس ہے اوہ میں قردان ہونا ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہِ حُدہ اب زندگی گزاری ہے آپ نے امریکہ میں آپ یہ دیکھئے کہ میں اردو کے سمیار کی پڑھوں بخ خدا یہ میں کراچی یا جی سکس ہو اسلام آباد سے نیچے چناؤ بھی نہیں کر سکتا یہ تو بھائی کامران کو اتنا پیارا سن رہے تھے کہ میرا دل بن گیا ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہ چلیے آگے اجازت ہو رہتا ہوں ایسے آقا کو کہتے ہیں شاہِ حُدہ چالیس بند ہیں مجھے زیادہ سے زیادہ آٹھ پڑھنے ہیں میں سارے مضمون چھوڑ کے ختم اپنے مضمون پہ جا رہا ہوں چلو چودہ سو سال پیچھے چلیے ایسے آقا کو چودہ سو سال پیچھے چلیں سفر اکٹے شروع کرتے ہیں شاہِ حُدہ جس کے خدمت گزاروں میں عباس ہو بھائی نظم شرعہ خصوصی توجہ یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بتپرستی سے مانوس تھا یہ زمانہ آپ بڑا سفر کی پیڑے اچھا خدا دی قسم ہو بھیڑ ویرسی جی کو بندہ چوک کر گیا تھا میدو جی ستر سٹر بھائی نظم شرعہ یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بتپرستی سے مانوس تھا اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا مصرہ میں پڑ گیا تو سی پیچھے رہ گیا میرا خیال ہے میں پورے شروع کر گیا بھائی حجر نوزی لیڈیز آپ تجھے مل گئے ہائے نریف یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بتپرستی سے مانوس تھا اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا دل یہود و نصارہ کا ایک لفظ ہے کاموس کافی ہے کاموس عربی زبان کی سب سے مشکل لغت کا نام ہے کانوس کاموس الکاموس بولتے ہیں عربی کی سب سے مشکل لغت ہے بخ خدا میری اپرووال آ چکی ہے مجھے جا کے ویزا پلائے کرنا ہے کال اسلام آباد سے بیٹھ کے میں نے کربلا چلے جانا ہے ممبر پہ وعد ہو گیا میں امام حسین کے حرم پہ اسپیشلی اس زمان کو دعاوں میں یاد رکھوں گا جس نے تیسرے میں سے دیونٹ کیتی تو میں دعا دیں چھوڑی کاموس عربی کی سب سے بڑی لغت ہے مجھے نہیں پتا میں کیا پڑھ لوں چودہ سو سال پہلے ماحول کیا تھا یہ آپ نے سمجھنا ہے یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا وہ خیالوں میں استاد کاموس تھا مل کے نارے آئے دری جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا وہ ہتھ کھول دی میرا بھراب خدا آدھی کے سنو جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا وہ خیالوں میں استاد کاموس تھا ہجرہ قلب سے اکل کے سہن تک ہر طرف ہر جگہ شور ناکوس تھا اب کسی دن پھر گزارش ہوئی تم بتاؤں گا کہ ناکوس کے سے کہتے ہیں وقت کا میں حالات بتا رہوں کہ بہت خراب تھے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی بندے ہوتے اپنے نظر اپنے آتے تھے ہوتے نہیں تھے بس اس قسم کے حالات تھے پھر ہوا کیا یہ زمانہ تو پچھلے دنوں کی طرح آج تک بت پرستی سے مانوس تھا اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیم وہ جوان نہیں آیا جس نے بیعت ضائع کر دی اس نے میرا سفر برباد کر دیا اس کے ہونٹوں پہ کلمہ پیمبر کا تھا دل یہود و نصارہ کا جاسوس تھا جو انگوٹھا نشانی کے قابل نہ تھا وہ خیالوں میں استاد کاموس تھا ہجرہ قلب سے اکل کے سہن تک ہر طرف ہر جگہ شور ناکوس تھا پھر اتنے خراب حالات میں ہوا کیا سچ تو یہ ہے بقولِ علی سے سخن جب شریعت کا ایسا شناسہ ملے وہ نبی اپنی قسمت پہ جھمے نہ کیوں جس پر شبیر جیسا نامان سامنے وہ نبی اپنی قسمت پہ جھمے نہ کیوں جس کو شبیر جیسا جس کو شبیر جیسا واقعتا جبکہ آہوں کراہوں کی یلغار ہو حسرتوں کا سورنا بھی دشوار ہے سنو 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 بڑی توجہ کے ساتھ ایدر بھائی اس بارگاہ کو ایزامی نیشن آل سمجھیں گا ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں کہ صورتحال کیا ہے جبکہ آہوں کراہوں کی یلغار ہو حسرتوں کا سورنا بھی دشوار ہے درد و الفت کی چڑتی ہوئی باڑ میں ڈوب کر پھر اُبھرنا بھی دشوار ہے ٹھیک ہے حسین بادشاہ دین و دنیا میرے مولا گر سبیلے نہ ہوں تیرے الطاف کی مشکِ حاجات بھرنا بھی دشوار ہے حسین میں معافی مانکے کہہ رہا ہوں بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا نوے انسان کا مرنا بھی دشوار ہے حیدر بھائی مصرہ پڑھائے حسین بن تیرے زندگی خدا کی قسم میں نے شاعری پڑھنا چھوڑ دی ہے میں تو قرآن کیا ہے تو تفسیر سے بات شروع کرنا چاہ رہا تھا میرے بھائی نے مجھے حکم کر دیا حسین بادشاہ دین و دنیا یہ دو ہزار دس نہیں ہیں یہ انیس سو نوے نہیں ہیں اٹھو دو ہزار بائیس ہے میرے سے سوال کرو علیہ باستسکری تم نے کیا چیلنج کر دیا کہ حسین بغیر بندہ مر بھی نہیں سکتا دعویٰ کیا ہے دلیل دے رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ سامنے ویڈیو بن رہی ہے حسین نہ ہو تم بندے کو موت بھی عزت سے نہیں آتی اب دلیل لو مجھ سے بن تیرے زندگی کا میں اس کے سر پہ آ جاؤں گا جو اب چھپ کر گیا میں نے دعویٰ کیا ہے حسین نہ ہو تم موت بھی عزت سے نہیں آتی میرے مولا بن تیرے زندگی کا تصور ہی کیا نوے انسان کا مرنا بھی دشوار ہے کیسے آہ میں تجھے بتاؤں کاروانے بشر کی تو تقدیر میں کل جو بیچارگی تھی وہی آج ہے حسین تو نہ ہو کر تو لاشیں پڑی ہی رہیں یہ جہاں تو کفن تک کا موت آج ہے اوہ میں قربان ہو وہاں اوہ میں قربان ہو وہاں جیڑا سمجھ گئے وہینا قربان ہو جی حضر میں کھو مل کے ہاتھ اچھے آئے گری حسین 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 بین تیرے زندگی کا تصور ہی کیا نوے انسان کا مرنا بھی دشوار ہے کاروانے بشر کی تو تقدیر میں کل جو بے چارگی تھی وہی آج ہے تو نہ ہو گر تو لاشیں پڑی ہی رہیں یہ جہاں تو کفن تک کم ہوتا جائے بس جی سارا سفر میں اپنا ختم کر رہا ہوں دس محرم ایک سے ڈجری کرملا کا میدان امام حسین شاہن سا بادشاہ کوفیوں اور شامیوں کے سامنے آئے ہیں فرمایا کوفیوں فرمایا شامیوں تم حسین سے لڑنے آئے ہو تم حسین سے لڑنے تو میں پتہ ہی نہیں تم کس سے لڑنے فرمایا مجھے پہچانو میرا نام دو مشرے یاد آگئے بلال قازمی صاحب گئی فرمایا مجھے پہچانو تم کس سے لڑنے آگئے یہ بات یاد رکھنا کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو تم وہ بھی شہن سمجھو گئی ہے یہ آئیلی آئیلی یہ آئیلی مدد فرمایا کوفیوں شامیوں پہچانو میرا نام ہے حسین میرا نام حسین ہے مجھے پہچانو تم کس سے لڑنے آگئے فرمایا میرا اعلان ہے یاد رکھنا ساری ہنگی میری یہ بات یاد رکھنا میں حسین اعلان کر رہا ہوں جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفر ہو تم کوئی کردار اتنا گھنونہ نہیں جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفر ہو تم کوئی کردار میرے بھائی اگر یہ باتیں نہیں سنو گے اگلی جنریشن ان باتوں کو پڑھنے سے محروم ہو جائے گی کم مس کم کم مس کم جو جو ذاکر یہ چاہ رہے ہیں نا کہ ممبر پہ مشکل بات کی جائے ان کے خریدار بن جاؤں بخدا ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کوئی ایک عد بندہ مل جائے جو مشکل بات کا خریدار بن جائے اس لوگ گھر کھلے ہم دربار کھلا رکھتے ہیں کوئی ایک بندہ مشکل بات کا خریدار بن جائے خدا دا واسطہ نے اکھی گل جو کرے تو دا وزن کیتا کرو درداد کے در میں لالچ میں نہیں باتیں مشکل آگے آتی ہیں پیچھے رہ جاتی ہیں قیمتی باتیں پیچھے رہ گئیں آسان آگے آگے آگئیں خزین نے فرمایا مجھے پہچانو میں کہہ رہا ہوں جتنے ابتر ہو تم نو لاک سے جتنے اسفر ہو تم کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں فرمایا جتنے ابتر ہو تم جتنے اسفر ہو تم کوئی کردار اتنا گھنونا نہیں ایک پتھر کو کہتے ہو موتی ہے یہ اور سونے کو کہتے ہو سونا نہیں فرمایا ایسے فیرون پر تم نے تکیہ کیا پاس خود جس کے تکیہ بچھونا نہیں فرمایا میرے کہر سے جو بچانے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونہ نہیں چاچا جی میں نے بندہ تھا زیجرہ سوڑ کے سمج کے ہاتھ نہیں جائے گا فرمایا آپ میرے گھر سے جو بچا لے تمہیں اس زمین پر کوئی ایسا کونہ نہیں ہو کوفیو اوہ شامیو مجھ سے لڑنے آئے ہو فرمایا یہ بات یاد رکھنا میں حزین اعلان کروں کوفیو شامیو تم نے مجھے پہچانے شہر زلط کے بے حیثیت ساکنوں مرتضی کی عداوت میں بلکھائے ہو میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے آج مجھ سے ہی لڑنے سے لے آئے محبت ہے آپ دشمن آج دوستے آج دوستے لے محبت ہے مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں آخری ایک بند اور یہ آئی مدد فرمایا میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے آج مجھ سے میری نانی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے ادھر 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 ایک ایک شہر مجھے بھی فضائل کا پڑنے فرمایا آج مجھ سے ہی لڑنے آج ساری جنگ میں نے مولا کی چھوڑ دی ساری جنگ چھوڑ دی اور یہ میں گیا پہ بہ پہ زلزلے اور سباتے قدم سمجھنا پہ بہ پہ زلزلے اور سباتے قدم کیا جگر تھا تیرا الاما الاما پڑ گئی تھی تذبذب میں نوے بشر ٹھک چکے تھے خرد کے سبی کارغان عقل نے اوڑ لی تھی ردائے جنو فکر کے بامو در ہو چکے تھے دھوان حسین حملہ کر رہے ہیں اور ماحول کیا ہے لاش اکبر کی تونے اٹھائی تھی جب تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گمان لاش اکبر کی تونے اٹھائی تھی جب تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گمان اتنا زخمی حسین اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد حسین علیہ السلام نے علی اکبر کا لاشہ اٹھایا اور لوگوں کو گمان ہو گیا تجھ پہ ہونے لگا تھا جناب نجم شرائی صاحب آخر امام سید آدھے ہو میں تو اس رشتے نال نوکر لگنا دیکھیں سوچیں بھائی جن کے حسین کتنے بڑے کریم کو کہتے ہیں ہونے لگا تھا خدا کا گمہ انہیں خدا ہونے کا گمان ہو رہا تھا حسین نے کیا جواب دیا لا شک بر کی تُو نے اٹھائی تھی جب تجھ پہ ہونے لگا تھا خدا کا گمہ پھر وہ خدا کہہ رہے تھے ایسے عالم میں اقرار توحید کا تُو نے ہر دل میں نورِ سہر رکھ دیا اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تجھے زیرِ شمشیر سجدے میں سنا اللہ اکبر اللہ اکبر حسین عالم میں اقرار توحید کا معذرت کے ساتھ میں وہ میں اس علی کو جانتا ہوں جس کا ساری ساری رات سجدے میں سر لیتا ہوں میرے ہاں اہلِ بیت کا مائار کچھ ہو رہے مجھے یہ میں علوہیت کا قائل نہیں ضروری نہیں کہ ہر بدہ میرے ساتھ متفق چھوٹا بھائی سمجھنا میری بات کا اس کو محسوس نہ کرنا عالم محمد علی نے زندگی میں اسی جنگیں لڑی ہیں شہیدیں ملت فرماتے تھے یہاں بندہ بار دس بندوں کو مار کیا ہے وہ ان سب کے سامنے ہیرو بنے گا کہ میں دس بندوں کو مار کیا ہوں اسی جنگیں جیت کر علی نے نہیں کہا سجدے میں ضرب لگی پھر علی نے فرمایا فزدو بے ربِ کعبہ ربِ کعبہ کی گزم آج لی کامیان ہوئے اللہ اللہ ہے اہلِ بیت اہلِ بیت کمپیریزن والی بات ہی کوئی نہیں ہے اس میں وہ دوسرا حساب نہیں ہے اس سے پہلے کہ اللہ کہتے تجھے زیرِ شمشیر سجدے میں دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ حسین نے کام کہتے ہیں زمانے نے پہچانا ہی نہیں کہ حسین نے آگر نصیم باس رزوی صاحب کے مالک درجات بلند فرمائیں میری انسپائریشن ہے بولو ایک مسرم نے ان کی زبان سے سنا تھا اس کا احسال ان کی روح کو پہنچے وہ فرما گئے تھے سن کر تیری زبان سے نیزے کی نوک پر لطف آ گیا خدا کو بھی اپنے کلاوک یہ حق تھا بھائی جان زمانے نے تو پہچانا ہی نہیں کہ حسین نے کیا کیا آج اس بیٹھ کو بات کو بیٹھ کے سوچتے ہیں میرے اپنا ایک سرکل ہے ہر جگہ پر سوال ہوتے ہیں یہ جوان جو بیٹھے ہیں انیورسٹیز میں کاللیجز میں جہاں یہ جوبز کرتے ہیں ان سے سوال ہوتے ہیں کہ امام حسین شاہد بادشاہ نے بیعت کیوں نہیں بیعت کر دیتے یزید کی کیا تھا پہلا سوال ہوتا ہے شیعہ بچے سے یہ آخر بیعت کر دیتے حسین کو اتنا انکار کیوں تھا بیعت کا کبھی یہ تو ان سے پوچھو کہ یزید کو اتنا اقرار کیوں تھا بیعت کا پورا عالم عرب بلکہ پوری زمین اس کو بادشاہ مان رہی تھی اتنے ممالک اس کے اتنی ریاستیں اس کے ساتھ تھیں یہ چند ستر بہتر لوگ اس کی بیعت نہ بھی کرتے تو کیا نقصان تھا اسے سوچو 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 منتق جگہ ہو فلسفی اپنا فلسفہ بیدار کرو سوچو اس چیز کا فلسفہ کیا ہے وہ کیوں بزد تھا کہ ان بہتر لوگوں سے بیعت مانگے یزید حسین بادشاہ سے بیعت اس لیے لینا چاہتا تھا کہ امیر المومنین کی کرسی پہ بیٹھ کہ وہ اعلان تو کر چکا تھا لیکن حسین کی بیعت ضروری تھی کیونکہ حسین اس دین کے وارث تھے جس کے نام پہ وہ اپنی مرضی سے حکومت کرنا تھا پورا عالم عرب اس کے ساتھ تھا اور حسین بادشاہ کی صفائی کون تھے آج بیٹھ کے سوچتے ہیں یہ لوگ کون تھے جناب حبیب بن مذاہر علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ جب سجدے میں سر رکھتے تھے تو ایک سجدے میں ختم قرآن تک کی روایات ملتی ہیں بھلے کہ حبیب بن مذاہر کے جانساروں میں اس وقت نماز کی وہ ویلیو نہ رہیو لیکن جناب حبیب بن مذاہر جب سجدے سے تب سر اٹھاتے تھے جب قرآن ختم ہو چکا ہوتا تھا حسین علیہ السلام کے اصحاب حافظانِ قرآن تھے تحجد گزار تھے شب زندگار لوگ تھے یہ شریف لوگ تھے یہ گوشہ نشین لوگ تھے یہ پر امن لوگ تھے ان شریف لوگوں سے اسے اتنے اصرار کیوں تھا بہت کا بیٹھو زمانے سے کہو یہ ویڈیو بن رہی ہے دنیا اس بات پہ سوچے آخر یزید نے امیر المومنین اپنے آپ کو اعلان کر کے اسلام کے ساتھ ایسا کیا کر دیا تھا کہ ایسے پر امن لوگوں کو بھی تلواریں نکال کے میدان میں آنا پڑ گئے حسین علیہ السلام نے تو کام ہی کچھ اور کیا اللہ مالینہ کی نقل فرماتے تھے کہ جناب مصروع کے جوفی میرے ذہن میں ان کا پورا نام نہیں آرہا آبی سے مصروع کے جوفی اس طرح کر کے نام ہے امام حسین علیہ السلام کے وہ موزن تھے پورے راہ کربلا کے سفر میں حسین علیہ السلام نے ان سے آذانیں دلوائی نہیں لیکن جو صبح آشور کی آذان ہے نقل صاحب کے لفظ ہیں کہ حسین علیہ السلام نے علیہ السلام سے فرمائے اکبر تم آذان تو کیوں کیونکہ تاریخ کہتی ہے اکبر ہو بہو رسول اکرم تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے تو لگتا تھا سرکار چل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے تھے تو لگتا تھا سرکار گفتار کر ہو بہو شبیح رسول تھے علیہ اکبر اللہ اکبر نقل صاحب فرماتے تھے اکبر سے آذان دلوانے کا ایک مطلب میرے ذہن میں یہ بھی آیا اور اکبر کو میدان میں بھیجنے کا ایک مطلب یہ بھی اکبر جیسے بیٹے میدان میں بھیجے جاتے ہیں شاید حسین شامیوں کو بتانا چاہتے تھے دیکھ لو رسول کی شبیح ہے میرے پاس ہوں کہتے ہیں لمحہ بھی میں ضائع نہ کروں بات پھیلے گی تو بہت دور تلک جائے گی یہ مضمونی ایک لمبہ ہے میں مسائب پہ اپنے ہوں میرے بات میرے سے بہتر بھائی جان کو پڑھنا ہے مسائب کے حوالے سے ایک اپنی خیرات کا نام ہے میرے انیز کا میں ایک مصرہ پڑھتا ہوں اگر اس پہ حق ادا ہو گیا تو یہی سلام کرتا ہوں گا ورنہ گھر تھا میرا آنا ہو گیا یہ حاضری ہنز آگئی تا سلام کر ویسا ہے ورنہ ایک مجھے روایت پڑھنی ہے اور یا علی مدد انیز فرماتے ہیں ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے اور دکھ اس بات کا ہے خنجر کو پہنچتا رہا زینب کی مسائب میں نے شروع کر دیا بس میرے ساتھ کر دیا میں صدقے بن جا اے اکھا سلامت رمین میرے بذروں کو کیا ڈیس وانی ہاں جو بھی رہن دیئے ظالم نے کیا ظلم بڑے جور و جفا سے خنجر کو پہنچتا رہا ملک شام سے کچھ فاصلے پر سعداد کا کافلہ پہنچا مسائب میں نے شروع کر دیا دیکھنا میری طرف کچھ فاصلے پر سعداد کا کافلہ پہنچا ان ظالموں نے سوچا بھی کچھ دیر ٹھہر کے آرام کیا جائے اب جس جگہ کو آرام کے لیے منتخب کیا گیا حیدر بھائی تاریخ کہتی ہے کہ وہ جگہ ایک عیسائی کا باغ تھا اس عیسائی کے باغ میں نیزے کھڑے کیے گئے اور ابھی کیا ہے میرے لے پاسے عیسائی کا باغ ملک شام سے کچھ فاصلے پہ نیزے کھڑے کیے گئے سعدادیوں کو وہاں روکا گیا نیزے کی نوک پہ تلاوت جاری تھی زمانہ یاد رکھے تم نے پہچانا ہی نہیں حسین نے کیا کیا ہے حسین نے صرف نیزے کی نوک پہ تلاوت نہیں کی آؤ سننا اس نے کام کیا کر دیا نیزے کی نوک پہ سید و شہدہ کا سر ہے اور تلاوت جاری ہے ادھر دیکھنا باغ کے اس کونے پہ بزرگو تلاوت جاری تھی میرے مولاد تلاوت قرآن فرما رہے تھے تاریخ کہتی ہے باغ سمجھائے سمجھو تو بات ہکہ واری ہائے کر رہے ہیں باغ کے اس کونے پہ اسی عیسائی کی چار سال کی نابینہ بیٹی گھنی اب یہ اسے کام ہی سمجھ کے میرے ساتھ چلیں وہ چار سال کی بیٹی تھی اس کا نام آمینہ تھا عیسائی بچی تھی تاریخ کہتی ہے دونوں آنکھوں سے نابینہ تھی طبیبوں نے جواب دے دیا تھا کہ اس کی آنکھوں کو نور نہیں مل سکتا وہ بیٹھی تھی با خدا میں ڈرنوں با وضو کھڑوں نہ اتنی ہمت ہے نہ اتنی جرت ہو رہی ہے اگر دل دکھے مجھے معاف کرنا میں بڑا مسکین آدمی ہوں ورنہ کوشش کرنا اتنی ہائے کرنا کہ علی کی دکھی بیٹنیاں رازی ہو جائیں وہاں وہ بیٹھی تھی باغ کے اس کونے سے میرے مولا تلاوت فرما رہے تھے تاریخ کہتی ہے تلاوت قرآن کی آواز اس بچی کے کانوں تک گئی وہ کوئی اس طرح میں تلاوت کی آواز میں اپنی جگہ پہ بیٹھ نہ سکی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی آنکھیں کام نہیں کرتی تھی اس نے ہاتھوں کے سہارے چلنا شروع کیا ہاتھوں کے سہارے چلتی 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 اسی نیزے کے نیچے آگئی جس پہ سیدو شہدہ کا سر اس نیزے کے نیچے آگئی جس پہ سیدو شہدہ کا سر تھا آنکھوں سے نابیلہ تھی پھر سمجھ رہا میرے مولا تلاوت کر لیتے وہ مہب تھی اس تلاوت کی آواز میں وہ گم تھی کوئی اس عدا سے میرے مولا قرآن پڑھ رہے تھے حسین علیہ السلام قرآن کیسے پڑھیں گے بات تو یہ سوچنے والی ہے نا اب کوئی آج کل کا بندہ قرآن پڑھے تو بندہ اس پہ فدا ہو جاتا ہے اور جہاں نیزے کی نوک پہ میں نے ایک شیر لکھا تھا غالباً پچھلے سال قرآن سنانے لگے بس وہیں پہ شاہِ حدا کٹے سروں کو جہاں بھی خدا کی یاد آئی حسین علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے وہ مہب تھی یہ دیکھنا معافی مانگ رہا ہوں کوشش کہیں ہائے کری میں پہلا ہو کھجملا دا پہاں اس کی نگاہیں تھی اوپر جہاں سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی وہ نیزے کے نیچے کھڑی تھی اوپر سے میرے مولا تلاوت کر رہے تھے میں نہیں کہہ رہا ہے شریف اضادارو تاریخ کہتی ہے اچانک کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھوں میں گیا اوہ میں قربان ہوں اوہ میں قربان ہوں کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھوں میں گیا اس نے آنکھوں پہ اپنے ہاتھوں کو ملا اس نے دیکھا اس کی آنکھوں کو نور مل رہا اس نے دوسری آنکھ پہ ہاتھ ملا اس کی آنکھوں کو بھی لائی مل رہی وہ حیران پریشان نیزے کی نوک حیدر بھائی بدن ہے نہیں فقط سر اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں بدن بغیر فقط سر اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ ابھی یہ منظر ہی دیکھ کے حیرام تھی یہ آچانک اس نے نیچے دیکھا چند بی بیاں گھٹا پر سار رکھے رہے ہیں چند بی بیاں آخری جنہاں گھردہ میں آپ نے رابرا مقدر ہے میں رابرا نے سیدہ نیزوں کے ساتھ بہتر ساتھ بی بیاں گھٹا پر سار رکھے رہے ہیں اس نے نیزوں شتوائش و حتار یہ دنی لکھر قریبیوں کو دیکھا وہ چندی چند بی بی بیوں کے قریبہ سامنے زیفہ بی بی اپنے گھروں پر سار رکھ کر رہی تھی وہ زیفہ کے قریبہ اس بی بی کو دوروں ہاتھوں سہلا کی گئتی ہے بی بی آپ روتی کیوں ہیں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ اسے کیوں نے بتاتی اگر آپ کو کوئی روک ہے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ اپنی پریشانی اس سے کیوں کی بتاتی آپ اسے پرمس لکھوں کیوں نہیں بتاتی بی جنتا ریل کہتی اس بی بی نے جواب نہیں دیا ان بی بیوں کی رجل میں سے ایک چار سال کی بچی پر آمد دی اس چار سال کی بچی نے اس آمینہ سے کہا آمینہ انہیں کچھ نہ کہے یہ بڑی زخمی ہے بڑی تکلیف میں ہے انہیں کچھ نہ کہے جس قریب نے تجھے آن کھے دی جس نے تجھے آن کھے دی یہ اس غریب کی پہتے ہیں یہ صرف اس نے کہے تاریر کہتی ہے یہ جملہ سنا تھا زمین میں زنجم آیا لیکن آمینہ نے اپنی ہمسن چار سال کی بچی کو دیکھنا شروع کیا اس سے نظریں نہیں پھیلائیں وہ چار سال کی آمینہ اپنی ہمسن چار سال کی بچی کو دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتی گئی بڑی نہ کوئی ایسا نہ ہو جو ماتب میں کریں وہ دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتی گئی اس نے جواب نہیں دیا وہ دیکھتے دیکھتے وہ انہیں قدموں سے واپس پڑھتی وہ چلتی چلتی اس نظر کے قریب آئی اور ہاتھ بات کی کہتی ہے اوہے مظہر اجائب اوہے میری سمجھ میں تو تو ہی نہیں آتا اوہے تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے اپنی بیٹی کے قائد زخمی ہے اوہے میری سمجھ میں تو نہیں آتا اوہے تو غیر کی